بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 4 کے پوائنٹ اور میں ہوں سٹاپ کا ملک اذر تو ناظرین ہر روز نئی صبح کے ساتھ نئے ریٹوں کا آغاز ہوتا ہے آج بھی مارکٹ میں مونجی مارکٹ میں کتنی تیزی ہے اور کافی کسان دوست جو کہ مونجی سیل کر چکے ہیں ابھی مونجی کے جو ریٹس ہیں وہ مزید بڑھنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور گندم مارکٹ زبردست تیزی ہے پانچزار سے کراس کر چکے ہیں ریٹ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو چینل پرنا ہے انسو گزارش چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل ایکن کو آل پر کلک کر دیں ویڈیو چلے کے تو لائک کر دیں مدادی گندم کی قیمت کے بعد آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا بیس کلو آٹے کی تھلے کی قیمت سو سے ڈیر سو روپے مزید مہنگا ہو گیا دو ہزار آٹھ سو روپے سے بڑھ کر دو ہزار نو سو روپے تک فی من پہنچ چکی ہے دوسری جانب دیکھا جائے تو ڈالر کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہو چکا ہے دو سو ستاسی روپے تک ڈالر پہنچ چکا ہے دیکھا جائے تو گندم کی جو ایسٹ مجموعی قیمت ہے وہ چار ہزار آٹھ سو سے چار ہزار پانچ ہزار پہ تک فی من پہنچ چکی ہے جبکہ اوپن مارکیٹوں میں پانچ ہزار سے بھی اوپر کی قرید و فروپ تو ہو رہی ہے ابھی مارکیٹ میں گندم کے ریٹوں میں زبردست تیزی کا رجحان ہے پنجاب بھر میں مجموعی جو ریٹس ہیں وہ چار ہزار آٹھ سو سے بڑھ کر پانچ ہزار پہ تک فی من پہنچ چکے ہیں جبکہ سن سیڈ کی بات کریں تو سن سیڈ میں بھی چار ہزار آٹھ سو روپے سے بڑھ کر نو سو روپے تک پہنچ چکے ہیں تو اب بات کرتے ہیں تل مارکیٹ کی تو اس ٹیم تل مارکیٹ کافی زیادہ مضبوط جا رہی ہے بیس ہزار سے لے کر اکیس ہزار اور بائیس ہزار پہ تک فی من پہنچ چکے ہیں تل کے ریٹ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں بھی دو ہزار پہ فی من میں اضافہ ہوا تل کے ریٹ میں تو اب بات کرتے ہیں مکعی کے ریٹس کی تو نئی مکعی میں شاندار تیزی ہے اس ٹیم ریٹ تیس سو ستر سے چویس سو روپے تک پہنچ چکے ہیں جبکہ پرانی مکعی کے ریٹس کی بات کریں تو بائیس سو ستر سے تیس سو روپے تک فی من ہے اور ڈیمج مکی ونڈا کوالٹی مکی کے ریٹس کی بات کریں تو چودہ سو سو لے کر اٹھارہ سو روپے تک فی من فروکت ہو رہی ہے تو اب بات کرتے ہیں مونجی مارکیٹ کی تو مونجی مارکیٹ بھی اس ٹیم شاندار تیزی ہے کافی زیادہ کٹائی مکمل ہو گئی ہے بیس فیصد اور دس فیصد بھی باقی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اب مارکیٹ میں شاندار تیزی دیکھئی ہے کہنات 11 نو اور 15 نو تو اب بات کرتے ہیں کہنات 11 نو کے ریٹوں کی تو کم سے کم چھیالی سو اور زیادہ سے زیادہ چرنجا سو روپے تک فی منفروکت ہو رہی ہے اگر 15 نو کے ریٹس کی بات کریں تو کم سے کم بطالی سو اور زیادہ سے زیادہ پانچ سزار دو سو روپے تک فی منفروکت ہو رہی ہے اس میں ناظرین تین کوالٹی آجاتی ہیں ایک کٹر والا گھلا مال اور خوش کٹر والا اور ہاتھ والا کوٹی والا مال جس کا سب سے زیادہ ریٹ ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں سوپری کے ریٹس کی تو اس ٹائم پنجاب بر میں سوپری کے ریٹوں میں شاندار تیزی دیکھی گئی ہے چار ہزار سے لے کر پانسو روپے تک فیمن فلوکت ہو رہی ہے کیونکہ ہائیبریڈ اقسام زیادہ کاش کی گئی تھی جس کی وجہ سے سوپری جو ہے اس سیزن میں بہت ہی کم کاش کی گئی جس کی وجہ سے سوپری کے بہت زیادہ اچھے ریٹس ہیں تو لال چھاسی کے ریٹس کی بات کریں تو پین تیسو سے لے کر اکتالیسو روپے تک اور سوپر چناب کے ریٹوں کی بات کریں تو سن تیسو سے لے کر چار ہزار روپے تک ستارہ اٹھارہ کی بات کریں تو پنتالیسو سے لے کر اکونجہ سو روپے تک فیمن فلوکت ہو رہی ہے اور پانسو پندرہ کی ریٹوں کی بات کریں تو چھیالیسو سے لے کر پانچ ہزار پیہ تک فیمن فروکت ہو رہی ہے ایک دو ہفتے کے اندر ہی مونجی مارکٹ مزید بہتر ہو جائے گی کیونکہ موسم تھوڑا سا کافی صاف ہو گیا ہے جس کی وجہ سے رائس مل والوں نے بھی اگر سوکھا مال ہوگا تو اچھے سیل آؤٹ ہوں گے نومبر میں ہی بڑی چاول کی ایکسپورٹ کا تیسرا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا جیسے چاول کی تیسری ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا مارگٹ میں شاندار تیزی دیکھی جائے گی